موسیقی تمام سننے اور دیکھنے والے موزیس دوستوں کو محمد عبید کی طرف سے اسلام والی اور میری اس چینل جانی انفوہب پر خوش آمدید دوستوں آج اب اپنی اس ویڈیو میں جس اسلامی سرزمین کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے آئیوری کوسٹ جی ہاں دوستوں آئیوری کوسٹ کی پرفتن سرزمین میں خوش آمدید آئیوری کوسٹ ایک مغربی افریقی ملک ہے جس میں تاریخ ثقافت اور دلکش مناظر کا ایک بار پور امتزا اچھا ہے تو آئیے اس کی ازادی سے لے کر دلچسپ بھکائک تک تطرینات میں گھتا لگائیں جو اس قوم کو بہت منفرد بناتے ہیں آئیوری کوسٹ نے ساتھ اگاست 1960 کو فرانسیسی نوہبادیاتی حکمرانی سے اپنی ازادی حاصل کی یہ دن ہر سال ملک بھر میں پیریڈوں تقریبات اور تہواروں کے ساتھ بنایا جاتا ہے یومی ازادی ملک کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی علامت ہے جو ازادی لچک اور پخر کی علامت ہے مغربی افریکہ میں واقعہ آئیوری کوسٹ کے سردین لائی بیریہ تنی مانلی پر کی نفحہ سو اور کانہ کے ساتھ ملتی ہیں یہ ملک بہرے اوکیانوس سر سبز جنگلات اور خوبصورت پہاڑی سلسلوں کے ساتھ خوبصورت سائلی خطورت کے ساتھ مطنوع جگرافیا رکھتا ہے آئیوری کوسٹ کا سرکاری نام ریپبلک آف آئیوری کوسٹ ہے اس کا حال چل مچانے والا تارالحکومت یامو سوگرو ہماری لیڈی آف پیس کے مشہور بانی سیکھا کے لیے جانا جاتا ہے جو دنیا کے سب سے بڑے گرجہ کروں میں سے ایک ہے سی ایف ایف فرانیک آئیوری کوسٹ کی سرکاری کرنسی ہے جسے مغربی افریقی موانلی کے درمیان اشتراک کیا جاتا ہے یہ آئیوری کوسٹ کو اپنے پڑوسی موانلی کے ساتھ اقتصادی طور پر منسلک رکھتی ہے آئیوری کوسٹ میں زراعت مویشت کو جلاتی ہے آئیوری کوسٹ دنیا میں کوکو پھلیا پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے دیگر بڑی برامدات میں کافی پاام آئل اور عشق بندی پھل شامل ہیں زراعت ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتی ہے جبکہ کانکنی تیل کی پیداوار اور خدمات اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں آئیوری کوسٹ مصبی طور پر مطلوع ہے اسلام اور عیسائیت وسیم پیمانے پر رائی جائیں روایتی افریقی اقائد کے ساتھ امیونڈیز بھرا مند طور پر ایک ساتھ رہتی ہیں آئیوری کوسٹ میں فرانسیسی سرکاری زبان کے طور پر جانی جاتی ہے تاہم ساٹھ سے زیادہ مقامی زبانیں لاسانی ٹپیسٹری میں اضافہ کرتی ہیں آئیوری کوسٹ کا قومی پرچم میں دین امودی دھاریاں ہیں نارنجی سفید اور سابس جو زمین امن اور امید کی علامت ہیں ماؤنٹ نمبہ اور تائی نیشنل پار کے قدرتی اجائیبات سے لے کر عابد جان میں شہر کی مطارق زندگی تک آئیوری کوسٹ میں شہر کے لیے جگہوں کی کوئی کمی نہیں ہے آئیوری کوسٹ کا قومی پھر انناس ہے جس کی بڑے پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے اور اس کے مٹھے اشکبنڈی ذائقے سے لطف اٹھایا جاتا ہے افریقی ہاتھی آئیوری کوسٹ کا سرکاری جانوار ہے رنگین تراکو قومی پرندہ ہے جو آئیوری کوسٹ کی مطارق جنگری حیات کو مجسم بناتا ہے جبکہ سرک بونیا کومی پھول ہے جو آئیوریان سمین کی تضیعن میں رنگ کی چمک کو شامل کرتا ہے اٹائی کا آئیوری کوسٹ کا ایک روایتی کھانا ہے جو کسکوس کی طرح ہے جو کساوہ سے بنایا جاتا ہے یہ اکثر گریلڈ فیش اور مثالدار چکنی کے ساتھ رتفندوز کیا جاتا ہے آئیوری کوسٹ میں فٹبال ایک مقبول ترین کھیل ہے جس میں قومی ٹیم کو ایلیفنٹس آف آئیوری کوسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے افریقی اور بینال اقوامی مقابلوں میں شاندار کامجابیوں سے ملک کا نام سرپکر سے بلاند کیا ہے آئیوری کوسٹ کی ترقی کے لیے تعلیم ضروری ہے جس میں پرائیمری اور سکینڈری اسکولنگ پر توجہ دی جاتی ہے فرانسیسی زبان تعلیم کا ذریعہ ہے جو طلبہ کو ایک جدید عالمی دنیا کے لیے تیار کرتی ہے آئیوریم ثقافت ذرنین تہباروں کے ذریعے مرائی جاتی ہے جیسے ابیسہ فیسٹیبال جہاں لوگ ناچنے گاننے اور اپنے اباوجداد کا اعترام کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں کومو نیشنل پارک نیسکو کا عالمی ثقافتی گرسہ ہے اور حیاتیاتی تنوں کے لیے ایک پناہ گاہ ہے جو فطرت اور ثقافت کے تحفظ کے لیے آئیوری کوسٹ کی عظم کو ظاہر کرتا ہے آئیوری کوسٹ میں روایتی لباس نسلی گروں میں مختلف ہوتے ہیں لیکن اکثر اس ملک میں متحریک نمونہ دار کپڑے شامل ہوتے ہیں جو ملک کے ثقافتی فخر اور تموگ یاکاسی کرتے ہیں آئیوری کوسٹ ایک اشکبندی آپو ہوا کا تجربہ کرتا ہے جس میں مئی سے نومبر تک بارش کا موسم ہوتا ہے اور دسمبر سے اپراب تک خوشک موسم ہوتا ہے جبکہ سہل کے ساتھ بہت زیادہ دوپ کے ساتھ موسم گرم ہوتا ہے آئیوری کوسٹ کے مطارق تہوار فصلوں کی کٹھائی سے لے کر مذہبی تقریبات تک ہر چیز کو مناتے ہیں مقبول تہواروں میں فیٹس ڈیس مسکیوس ماسک اور رکس کے ذریعے ابائی روہوں کا اعترام کرنا شامل ہے آئیوری کوسٹ ویڈرسکو کے سب سے بڑے حیاتیاتی زخائر میں سے ایک ماؤنٹ نیمیا ناقابل یقین حیاتیاتی تنو کا گار ہے ملک کی موسم کی جیسے زوگلو اور کوپ ڈیکلے افریقہ اور اس سے بائر مشہور ہے اس کے شاندار مناظر اور منفرد جنگلی آیات سے لے کر اس کی برپور روایات اور گرم لوگوں تک آئیوری کوسٹ زنگی لچک اور خوبصورتی سے بڑا ہوا ایک ملک ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے مغربی افریقہ کے قلب میں واقعہ اس سفر کا لطف اٹھایا ہوگا تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیس ناظرین میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اس چینل جاندین کو آپ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی انفرمیٹیو اور امیزن ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تھینکیو دوستوں اللہ حافظ